ہیلو دوستو آپ کا سواگت آپ کی چینل ٹی ٹی پلینگ ایلین میں بات کرنے والا ہوں سین فرنس او زائنس سکولیڈا روکیز یعنی کی ایس 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 جی اور بیس بول میچ کے بارے میں اس میچ کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو اپنی ٹیم لے کس روپک کرنا ہے کس روپ کرنا ہے میں بات کرنا ہے ڈریم ٹیم کے بارے میں اور جو فائنل ٹیم ہوگی آپ کو ٹیلی گرام پر مل جائے گی لنک اینڈ اسکریپشن آگی ہم اچھا ٹیلی گرام پر جھوڑ جائے تو دوستو ہم سٹارٹ کریں گے ایس ایف جی سے اور سی او آر سے اس سے اپلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو فیلال میچ چل رہے گا دوستو ایمل بی سرپنگ ٹریننگ میچ چل رہے ہیں دوستو ٹریننگ میچ چل رہی ہیں پھر دوستو اسی کرنے آپ کو ان میچوں میں کافی کم پیسی انویسٹیمنٹ کر کے چل رہے ہیں اب آپ بولیں گے کہ دوستو انویسٹیمنٹ سے اس کا کیا لینا درہا میچ ہے تو میچ ہے ہی لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ جو فیلال میں نے بنایا ہے دوستو ہو سکتا ہے کہ اس میں سے ساتھ پلیر بھی پلیر نہ کریں کیونکہ دوستو ٹریننگ میچ چل رہے ہیں یعنی کہ دوستو ہر پلیر کو پلیر کا موقع ملے گا یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں میں نے ان پلیر کو زیادہ چوز گیا جو پسنا میچ پلیر کر چکے ہیں اور دوستو ہو سکتا ہے کہ ان سبھی کو ساتھ اس میچ سے پلیر کا موقع نہ دیا چکے ہیں کیونکہ نیو نیو پلیر کو پلیر کا موقع دیا جا سکتا ہے دوستو اسی لئے بول رہا ہوں کہ انویسٹیمنٹ کم کر کے چلیا ہے پھر دوستو آپ اسکیپ بھی کر کے چل سکتے ہیں یعنی کہ دوستو ابھی بلکل بھی رسک نہیں لینے کا بلکل بھی رسک نہیں لینے کا بولیں گے کہ میں میں کب سے سٹارٹ ہوں گے دوستو ساتھ اپریل سے میں میں سٹارٹ ہو جائیں گے اور دوستو بیس اپریل کے بعد آپ کافی اچھ گاسی انویسٹیمنٹ کر کے چلے سکتے ہیں تو دوستو اس میں ایسی جو ڈریم ٹیم ہے آپ کو دینے والا ہوں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کونسے او فیلڈر کونسے پیچر کونسے کیچر ان سبی کے بارے میں ہم اسی ویڈیمیٹی سکسن کرنے والے ہیں تو بھی ڈپ کرنے تک وہ جو کر لینی ہے جو اس ایسی ویڈیمیٹی تک وہ ہج کرے گا اس کو اس میچ کے بارے میں کافی اچھ گاسی نوالج ملنے والی ہے تو ہم سٹارٹ کریں گے او فیلڈر سیکسن سے دوستو بلیک مون بلیک مون کا جو لاشٹ میچ رہا ہوں ایٹ پوائنٹ کے انہوں نے جان پس کچھ خاص تو نہیں کر پیدے انہوں نے ایک سنگل اور ایک اور ہٹ کو لگایا ہے جو دوستو زیادہ بڑی بات نہیں ہوتی ہے تو سوڑا آوٹو پرفورمنس ہی رہے اور اس سے جو پیسلا میچ رہا وہاں پہ صرف انہوں نے ایک ہٹ کو لگایا تو زیادہ بڑی بات نہیں ہوتی باقی دوستو بلیک مون ایک کافی ایکسپیننس پلے ہے اور کافی الچھے خاصے بھی اگر دوستو پلے کرتے ہیں تو میں سی او آر سے ان کو چوز کر کے چل سکتا ہوں باقی دوستو سی او آر ہے ان کے پر تین سے چار میچ ہو چکے ہیں دوستو بلیکل آوٹو پرفورمنس چل رہے ہیں دوستو یہ ٹیم ابھی تک ٹریڈنگ میچ کے کارن بھی ایک بھی میچ بھی نہیں کر پائی ہے پیڈرسن دوستو پیڈرسن کا پرفورمنس دیکھئے جو لاسٹ میچ رہا وہاں پر انہوں نے ایک رنگ کا شکور اور دو ہٹ لگا دیئے تو ایک ایورج پرفورمنس ہے آپ کہہ کر چل سکتے ہیں تو دوستو یہ بھی آپ کی ٹیم کے لئے ایک ایورج ہو سکتی ہے اور میرا من ہے کہ میں ان کمیٹی میں ایج اپلیر تو لے کے چل ہی سکتا ہوں دوستو بات کریے جو پیڈرسن کے بارے میں یہ ایورج پرفورمنس دیکھ کر جاتے ہیں آپ کبھی بھی دیکھ لیجئے دوستو کبھی بھی ان کے جیورو پونٹ آپ کو لپک ریٹ چانس ہوگا کہ انہوں نے جیورو پونٹ کے لیکن کی ایج اپلیر والا پرفورمنس یہ کبھی بھی دیکھ کر جا سکتے ہیں مائی کی ایورج کی دوستو لاشٹ میچنگا دیکھ لیجئے وہاں پر انہوں نے ایک ٹریپل کو کمپلیٹ کیا دوستو ریر لی آپ کو ٹریپل دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو آپ کو سنگل ڈیبل اور ہومر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو ٹریپل آپ کو ریر ہی دیکھنے کو ملتے ہیں اور دوستو اس سے بھی جو پیچھے میچ آپ پر انہوں نے صرف ایک سنگل کو لگایا ہے یعنی دوستو جو مائی کا یا میٹرس کی رہیں گے وہ ایک ایج آپ پر لیکھ لیں کافی ایک اچھی کچھ ہو سکتی ہے دوستو گونجالیج گونجالیج کا پرفورمس آپ دیکھ لیجئے جو لاسٹ میچ رہا وہاں پر انہوں نے ایک رن بیٹنگ ایک رن کا سکور اور ہکٹ کو لگایا ہے تو یہاں پر بھی انہوں کا جو پرفورمس ہے وہ ایک ایورج پرفورمس دیکھ کر جا رہے ہیں دوستو میں آپ کو ایورج پلیٹر تو سب ہی بتا دوں گا بس آپ کو کیاپٹن اور ووش کیاپٹن کو دوپن کا پرفورمس دیکھ لیجئے جو لاسٹ میچ رہا وہاں پر انہوں نے کافی اچھا کاسا پرفورمس کر کے دکھایا ہے وہاں پر انہوں نے ایک ہومنگولا دوستو جو کسی بھی بلے کے لئے کافی بڑی بات ہوتی ہے دوستو آپ کرکٹ کا کرکٹ کا اس کے سینچوری کہہ کر سکتے ہیں ان کی ہر پلیر کے بس کے بات نہیں ہوتی ہے تو انہوں نے پھر ایک ہومنگولا لگا دیا تو رن بیٹنگ کر دیا اور ایک رن کا سکور بانا ہے تو یہاں پر انہوں نے کافی اچھا کاسا ہے اور یہ بھی آپ کی ٹیم کے لئے کہہ کافی اچھا کاسا ہونے والی ہے تو آپ یہ نیچوز کر کے چلے سکتے ہیں دوستو بات کے عدل پر ایشٹرادہ کے بارے میں تو ایشٹرادہ کو پچھلے میچ پلے کا موقع نہیں ملا دو تو صرف ایک ہی میچ پلے کا موقع لیا اور وہاں پر انہوں نے کافی اچھا کاسا پرفورمس کر کے دکھایا ہے دیکھ لیجئے ایک بار انہوں نے یہاں پر ایک سنگل کو کمپلیٹ کیا یہاں پر انہوں نے ایک ہومرن کو لگایا دو رن بیٹنگ کر دیئے دو رن کا سکور بنا دیا اور ایک بیس کو سٹول کر لیا یعنی ان کا جو پرفورمس رہا ہے آپ پر انہوں نے کافی اچھا خاصا پرفورمس کر کے دیکھایا ہے اور دوستو ایشٹرادہ اگر پلے کرتے ہیں تو خوش کی گئے تو میں ان کو بیٹی میں کیپٹر ہیں پھر وہ اس کیپٹرن بھی چوز کر کے چلے سکتا ہوں کیونکہ چوزی کافی اچھا ہونے والی ہے دوستو بات کریں ہم نادر پریئر کے بارے میں بلائنڈینو بلائنڈینو کا پرفورمس دیکھیں ان کو بھی دوستو زیادہ پلے کا موقع نہیں ملا باقی دوستو پلے کریں گے تو کنفرم کیپٹن ہو اور وہ اس کیپٹر بنا کر چلیں گے دو ہی میچوں پلے کا موقع امل ہے اور دونوں ہی میچوں ان کا جو پرفورمس ہے وہ کافی اچھا خاصا ہے جو ان کا فرشٹر میچ رہا وہاں پر انہوں نے صرف ایک ڈاول کو لگایا ہے اور دوستو سیکنڈ لاسٹر میچ رہا وہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ انہوں نے ایک سینگل کو لگا دیا ایک ہومرنگ کو لگا دیا تیرین نے بیٹنگ کر دیا ایک رنگ کا سکور رہا دیا تو یہاں پر ان کا جو پرفورمس رہا وہ کافی اچھا خاصا رہا اور یہ بھی آپ کی ٹیم کے لئے کہ کافی اچھگا چوز ہونے والی ہے تو آپ انہیں بھی چوز کر کے چلے سکتے ہیں پیچر دوستو میں مارکوز کو پکر کے چل رہا ہوں لیکن دوستو آپ کو پتا ہے جو پیچر کی چوز ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں دیکھ لیجئے دوستو پچاس سے ساٹھ چوز فلال میرے پاس ہے پیچر کے لئے لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے دوستو کہ آپ کسی ایک اچھے خاصے پیچر کو لے کے چل رہے ہیں لیکن دوستو ایک بار لائنے پاہ جو نہیں دی لائنے پاہنے کے بعد ہم ٹرائے کر لیں گے کسی اچھے خاصے پیچر کو اگر ویب پلے کرتے ہیں تو میری کیپٹرنگ کی چوز دوستو ویب ہی رہیں گے کیا کہتے ہیں سینس رنس کو جائنٹ سے پرسول کیچر کی باری مطلب تو میرے ڈائز کو پک کیا دوستو میں نے چھےپ نیرتے پیل ہی ایسے سب سے جو پک کر لیے تھے کیونے جو سی او آ رہے برمول آؤٹو پرفورنس والی ٹیم ہے دائز دوستو ایتاں ساں پرفورنس نہیں گیا ایک ہی میچن کو پلے کا موقع ملے وہاں پر انہوں نے دو سینگل اور ایک رنگ کا سکور بنائے لاشٹ میچن کو پلے کا موقع نہیں ملائے ایک اول ایجا شافٹی ٹوٹ کے لئے بولائے گئے اس میچ کے اندر ٹیم کا پریغوکر لیجئے جہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا تین انفیلٹر ایک پیچھے رکیسر کو چوز کیا ہے جو میری کیپٹنس اشٹرڈا ہے اور جو میری ویس کیپٹنس ہے وہ بلاڈ ڈینو ہے دوستو آپ کو بتا دوں کہ فائنل ٹیم میں کوئی چینج ہے پھر اپ ڈیٹ ہوگا تو آپ کو ٹیلی گرام پر بتا دیا جائے گا آپ صرف ٹیلی گرام کو زوئن کر لیجئے لنک مینے ڈسکریپشن میں دیا ہوا ہے تو دوستو میری محنت ہے کے لئے تب تک ایک لائک کر دینا چینج کو سبسکرائب کر لینا اور فائنل ٹیم کے لئے ٹیلی گرام کو زوئن کر لینا تو دوستو ملتے ہیں نکشوڑے میں تینکیو فر ووچنگ